بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آگ میں جو ریسپی بنا رہی ہوں ہاف کورمے کی اس میں آپ کو مسالہ بھی نظر آئے گا اور ماشاءاللہ ذائقہ بھی وہی ہوگا جو ہمیں کورمے کا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہوئے سب سے پہلے میں پتیلی میں یہ گوش ڈالوں گی جو کہ میں نے ڈیڑھ کلو دیا ہے آپ چاہیں تو بیف مٹن جو بھی لیں میں نے یہاں پر بیف کا گوشت لیا ہے اور میں نے سب سے پہلے یہ گوشت ہانڈی میں دھو کر ڈال دیا ہے اب سب سے پہلے میں اس میں یہ تین عدد درمیانی پیاز ہیں جن کو میں نے بارک سلائس کر لیا ہے یہ اسی میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون ادھرک اور تین ٹیبل سپون لہسن جن کو میں نے پیس لیا ہے اب اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں یہ چار ادھر ٹماٹر جو کہ میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی یہ پانچ سے چھے ہری مرچیں ہیں جن کو میں نے کاٹ لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور سوکھے مسالوں میں سب سے پہلے یہ ہلدی جو کہ ایک ٹی اسپون ہے یہ بھی میں اسی میں ایٹ کر دوں گی ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون ہی میں نے نمک لیا ہے یہ سارے سامان میں ڈالنے کے بعد اس میں پانی ڈالوں گی ایک کپ پانی کا میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اب میں اس کے اُبال آنے کا انتظار کروں گی گوشت میں اُبال آ چکا ہے میں نے جو اس میں ایک کپ پانی ڈالا تھا وہ مجھے کچھ کم لگا تو میں نے آدھا کپ اور پانی اس میں ایٹ کر دیا آپ اپنے گوشت کو گلانے کے حساب سے اس میں پانی کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اب میں اسے اچھی طرح سے تب تک پکاؤں گی جب تک یہ گوشت گل جائے گا گوشت کو مجھے گلانا ہے اور اس کے بعد جو میں کروں گی بتاؤں گی آپ دیکھ رہے ہوئے کہ میں نے اس میں لال مرچ کا پاورڈر ابھی تک شامل نہیں کیا لال مرچ ابھی نہ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اس گوشت میں بھنائی کروں گی اس وقت میں اس میں لال مرچ کا پاورڈر شامل کروں گی جب میں اس میں اور بھی اجزہ ڈالوں گی آپ کو دکھاؤں گی تب تک کے لیے یہ گوشت گلنے کا انتظار کرتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین گوشت ہمارا تقریباً گل چکا ہے اور اس میں پانی بھی کافی کم رہ گیا ہے اب میں کچھ دیر اس کی بھنائی کروں گی گوشت جب پک رہا تھا اس سب میں نے انتیاز کو براؤن کر لیا تھا اور براؤن کر کے میں نے الہدہ کر لیا اب میں جو اس میں شامل کروں گی سب سے پہلے بھونتے ہوئے ہی لال مرچ کا پاورڈر جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپول لیا ہے لال مرچ بار میں ڈالنے کا یہ مقصد تھا کہ اس کا کلر بہت اچھا رہے لال مرچ ڈالنے کے بعد میں نے اسے دو تین منٹ تک بھون لیا اس کا پانی بھی خوشک کر لیا اب میں نے جس گھی میں پیاس کو براؤن کیا تھا میں اسی گھی کا استعمال کروں گی اور یہ سارا گھی اسی میں ڈال دوں گی وجہ یہ ہے کہ جس گھی میں ہم نے پیاس کو براؤن کیا پیاس کی خوشبو بھی ہے اس میں تو اس وجہ سے ہمیں یہی گھی استعمال کرنا ہے آپ چاہیں تو اسے اول میں بھی پکا سکتے ہیں میں اسے گھی میں پکا رہی ہوں اب اسے مجھے کچھ دیر اور بھوننا ہے کچھ دیر بھونتے ہوئے اب مجھے اس میں یہ دہی ڈالنا ہے جو کہ میں نے ایک پاو لیا ہے یہ بھی میں سارا اسی میں ہی ڈال دوں گی یہ جو میں نے پیاس لی تھی جن کو براؤن کیا تھا یہ میں نے اس میں ڈال کر ان کو پیس لیا ہے اب میں یہ اسی میں شامل کر دوں گی میری بہت سی بہنیں جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ دہی میں پیاس کو ڈال کر بلینڈر کے جگ میں گھوما لیتی ہیں جس سے یہ دانا نہیں بنتا اس میں پیسنے سے یہ ہے کہ اس میں دانا بنتا ہے اور وہ ہی دانا ہمیں کورمے میں چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے میں نے اس میں پیسا ہے اب اس کو کچھ دیر میں ہلاوں گی نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ گرم مسالہ ایک ٹی سپون اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ ہری میں چڑال دوں گی اب میں اس کورمے کو کچھ دیر کے لیے ڈھک کر دھیمی آج پر پکاؤں گی تقریباً سات سے آٹھ مینٹ تقریباً سات سے آٹھ مینٹ تقریباً سات سے آٹھ مینٹ کے بعد ماشاءاللہ بہت ہی پیاری تلیبو آ رہی ہے چلیں میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہمارا ہاف کورمہ بن کر بلکل تیار ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی مزیدار لگے گا اگر آپ بنائیں اور آپ کو کیسا لگے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس میں آپ کو مسالہ بھی ملے گا اور ٹیسٹ بھی وہ ہی ملے گا جو ہمیں چاہیے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں ریسپی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی اللہ حافظ